کورونا کا خطرہ بڑا نہ ہو اس کے خلاف تیاری کیسی ہے آج اس کا ریہرسل ہوا دیش کے ہر زلے میں ایک ساتھ ایکی دن کوویڈ کے خلاف تیاریوں کا لیکھا جو کھا لیا گیا دلی ہو ممبائی ہو لکھنا ہو یا پھر پٹنا دیش کے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے شہروں تک منتری سے لے کر ڈاکٹر تک سبھی آج الٹ موڈ پر تھے اس اوچک نیرکشن میں کونسا شہر پاس ہوا کونسا اسپتال فیل ہوا آپ کا شہر کورونا کی چوتھی لحظ سے نپٹنے کے لیے کتنا تیار ہے جو شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں کے اسپتال میں اوکسیجن کتنی ہے بیڈ کتنے ہیں وینٹی لیٹر ہے یا نہیں ہے اسپتال میں سٹاف پورا ہے یا پھر کمی ہے پوری جانکاری اس ریپورٹ میں ہے موڈرل میں کیا نکلا کتنا تیار سرکاری املا سیلنڈر، میڈیسن، وینٹی لیٹر، ویکسین دیش کے اسپتالوں کا کیا ہے ریل سین دلی، ممبائی، لخنو سہت دیش کے ہر زلے میں کورونا کو لے کر موڈرل ہوئی مقصد کورونا کے خلاف لڑائی میں یہ لوگوں کو ہر روز ضرورت پڑھنے والی لانڈری بزنس شروع کر کے مہینے کا تین لاکھ فائدہ بناتے ہیں آپ کو کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اسپتالوں کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا اور سوال ایک ہی تھا اگر چوتھی لہر آئی تو کون سا اسپتال کتنا تیار ہے راجستان کے اجمیر میں بھی موڈرل ہوئی اور یہاں کورونا کو لے کر تیاریاں پریشان کرنے والی ہیں راجستان کے اجمیر استر جوارلال نیروج کے سیالے میں آکسیجن پلانٹ بند ملا جانچ میں پتا چلا کہ آئیل فیلٹر کام نہیں کر رہا ہے اس کو لے کر بائیو میڈیکل ویسٹ انجینئر کو ترند بدلنے کے نردیش دیئے گئے ہیں لیکن سوال یہی ہے کہ یہ لاپروہی تب سامنے آئی جب پہلے سے ہی موڈرل کی تاریخ مقرر تھی ہمارے اوپسین پلانٹس تھے ان کا نیرشن کیا گیا ان میں پایا گیا ہمارے ایک پلانٹ کو چھوڑ کے سارے پلانٹ ہمارے برکنام میں ان کا پریشر چیکیا گیا پریشر ٹھیک تھا ان کا جو اج پر ریکوائرمنٹ تھی پیوریٹی ان کی جو ہمارا جو سٹنڈر تھا 93 to 97 کے آس پار اس کی بھی اس میں ہماری پائی گئی ہم نے ہمارے جو اوکسیجن یہ منفولڈ کا بھی جانچ کی گئی منفولڈ میں بھی سبی چیزیں پریشر اور اوزانو پائی ٹھیک پائے گئے undi are ڈیو کا جو پلانٹ تھا اس کے لئے لکھ دیا گیا ہے اور امید ہے کہ کل ہم نے بیسی میں بھی بات کی تھی کل امید ہے کہ یہ جلدی یہ بھی چالو کرنا لگ جائے گا ہمارا الیموں ہے جو کی پورن طرح سے کام کر رہا ہے میکسیمم جو کپیسٹی ہے ہمارے الیموں کی ہے وہ بھی ہمارے پاسپورن ہے ایک پلانٹ ہے اس کی ہم جلدی اس کو چالو کروانے ہیں راجستان کوٹا میں بھی موکڈرل کے دوران میڈیکل سٹاف پریشانیوں سے جوشتا ہوا دکھائی دیا کوٹا میں ایمبولنس میں سٹویچر ہی فز گئے جس کو نکالنے میں کافی دکت ہوئی بعد میں باہر سے سٹویچر منگوا کر اتارنا پڑا اتراغنگ کا اودم سنگنگر یہاں کھٹیما میں بھی کورونا کو لے کر موکڈرل ہوا خٹیما کے اس اسپطال میں کورونا کے لیے پچاس بیٹھے اس اسپطال میں نیرکشن کے دوران کچھ کمیاں ملی اسپطال میں پیرامیڈیکل سٹاف کم ہے ایمبولنس تو ہیں لیکن ڈرائیور کی کمی ہے چوتھی لہر سے پہلے ان کمیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے ساتھی جو ہمارے منٹیلیوٹرز ہوگا رہا ہے وہ سب فنکشنل کنڈیشنز ہیں سارے ہمارے تیاریاں پوری ہیں تھوڑا سٹاف کی کمی ہے جس کو ہم جلادگار مہدر کو بتا دیں گے کہ ہمارے ایک دو ایمبولنس رس تین ہیں لیکن ڈرائیور سے ایک ہی ہے اس میں ہم جلادگار مہدر سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ تھوڑا سا ہمارے پاس پی آرڈی کے مادنے سے کسی انہیں مادنے سے ہمارے درائیور سے ہمارے مل جائیں اور تھوڑا پیرامیٹرز سٹاف کی بھی کمی ہے تو اس پر بھی ہم سب کے سنگیان ملائیں گے دلی جہاں کورونا کی تیسری لہر نے کہہر مچایا تھا اگر چوتھی لہر آئی تو دلی کتنی تیار ہے دلی کے ہسپتالوں میں آج ایک ساتھ موکڈرل کی گئی مقصد صاف تھا کورونا کی چوتھی لہر کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینا کچھ کمی ہو تو اسے دور کرنا دلی کے ڈپٹی سی ایم آنیش سوڑیا جہاں ایلن جے بھی اسپتال پہنچے تو وہیں کیندریے سواست منتری منسکھ مانڈویا دلی کے سب دل جنگ اسپتال میں تیاریوں کا ریپورٹ کارڈ لینے پہنچے تھے آج سب دل جنگ اسپتال میں میں نے پرتکش آکے کوویڈ ورڈ کا نیرکشن کیا جس طرح سے یہاں ویوستہ تیار کی گئی ہے ویسی ہی ویوستہ دیش کی سبھی سرکری اسپتال میں اور پرائیویٹ اسپتال میں بھی تیاری کی جا رہی ہے آج سارے دیش میں سبھی جگہ میں چاہے پرائیویٹ ہسپتال ہو چاہے گورنمنٹ ہسپتال ہو موگڈل ہو رہی ہے دلی کے ایلن جے پی ہسپتال میں موگڈل کے دوران ایک دمی مریض کو اسپتال ایمبولنس سے اسپتال لائے گیا اس کے بعد سٹریچر سے اسپتال کے اندر لے جائے گیا اسپتال میں اس کا ٹیمپریچر ہارٹ بیٹ پرائیویٹ سب چیک کی گئی پورے پروسس کا ریسپونس ٹائم پانچ منٹ تھا جس کو بینہ کسی گلمڑی کے پورا کر لیا گیا آپ دیکھیں کہ ایمبولنس یہاں پہنچی ہے اس کے ساتھ جو ہسپتال کا سٹاف ہے جسے پورے موگڈل میں شامل کیا گیا ہے وہ سٹریچر لے کر ایمبولنس کے پاس پہنچ گیا ہے تاکہ مریض کو جو ہے یہاں پر اس کو ترنت اسٹریچر پر لے جا کر سیدھا جو کووڈ ڈیڈیکیٹڈ وارڈ ہے اس میں لے جائے جا سکے یہ پوری ایک پرکریہ ہے جس سے کی سرکار یہ جانا چاہتی ہے کہ اس بار کووڈ کے نئے ویرینٹ سے نپٹنے کے لیے جو ہسپٹال ہیں وہ ان کی تیاری کتنی پکتا ہے اور خاص طور پر جو ان کا ریسپونس ٹائم ہے وہ کتنا ہے تو یہ پورے دیش بھر میں جو ہے موگڈل کی جاری ہے تمام جو بڑے اسپتال ہیں خاص طور پر جو کووڈ ڈیڈیکیٹڈ ہسپٹال ہیں وہاں پر یہ پوری موگڈل کی جاری ہے آپ دیکھئے کہ جو کوروڈا کا پیشنٹ جس کو بنایا گیا ہے اس بار جو پوری موگڈل ہے اس کے لیے تو اس کو یہاں پر ایمبلنس کے جریعے لائے گیا ہے خود منیشی سودیا جو اس وقت اسپتال میں موجود ہیں وہ اس پوری موگڈل کا جائزے لے رہے ہیں کہ آخر کار جو حقیقت ہے وہ کتنی ہے ریسپونس ٹائم جو ہے وہ کتنا ہے ڈلی کے ایلن جی پی ہسپٹال میں کورونا کے لیے 450 ویڈ ریزرو ہیں تو وہاں ہی اسپتال میں پانچ آکسیجن پلانٹ ہیں جو ایک دم ریڈی ہیں ڈیپ ٹی سی ایم منیشی سودیا کے جانس پرتال میں دلی کا ایلن جی پی اسپتال پاس ہے ڈلی سرکار کے ہسپٹال ہمیشہ تیاریوں میں آگے رہے تھے پہلے بھی اور اگر اس طرح کی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ڈلی سرکار کے ہسپٹال ابھی بھی پوری طرح سے تیار ہیں آج ہم نے جائزہ لیا باقی اسپتالوں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں ایلن جی پی میں دو ہزار بیٹس ہیں اور ابھی ہم نے ساڑھے چار سو بیٹس کووڈ کے لیے دیڈکیٹ کر رکھیں ضرورت پڑے گی تو جیسا پہلے بھی ہوا اس وقت ہم نے ایمیلزنسی میں وہاں میکشفٹ رینجمنٹ کر کے پانچ سو بیٹس کی ویوستہ کی تھی بیٹس میں وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بیٹس کی کمی نہیں رہے گی پچھلی بار کی تلنا میں آکسیجن کی اپلپتہ بھی ایلن جی پی کے لیے کم سے کم دس گناہ زیادہ ہو گئی ہے دو پی ایسے پلانٹس یہاں پہ پانچ پی ایسے پلانٹس پورے یہاں پہ لگ چکے ہیں دلی کے راجیب گاندی اسپطال میں بھی موگڑل ہوئی موگڑل کو پانچ منٹ کی رسپونس ٹائم میں پورا کر لیا گیا اس اسپطال میں ٹوٹل چھ سو پچاس بیٹس ہیں جس میں سے قریب دو سو پچاس آکسیجن سے لیس ہے اسپطال میں پہلے کے مقابلے آکسیجن ڈبل کر دی گئی اسپطال میں ایمیلزنسی وارڈ میں ایک ٹرائل وارڈ بنائے گیا ہے اگر چوتھی لہر آتی ہے تو مریض کو سیدھے ٹرائس ملائے جائے گا یا وینٹی لیٹر سے لکر ہائی پریشر آکسیجن کی صوبیدہ ہوگی مریض کی کیسی حالت ہے اس حساب سے اسے آگے آئی سی او میں شفٹ کیا جائے گا دو تین چیزیں ڈیلٹا ویب میں دیکھی تھی ہم نے کی پیشنٹس کا لوڈ اتنا زیادہ تھا کئی ایمبولینس کی لائن باہر ہی لگ رہی تھی تو ان کو ویٹ کرنا پڑا رہا تھا اندر بیڈ ایویلیٹی ہے کے نہیں ہیں جب زیادہ پیشنٹ ہوتے تو ٹائم بھی پتا نہیں چلتا کتنے بیڈ ایمیجیٹلی ایویلیبل ہیں یا نہیں ہے کوئی بیڈ کھالی ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو اس طرح کا ٹائم سسٹم بنایا گیا کہ جو بھی پیشنٹ آئے گا اس کو ایمیجیٹلی اندر لے لے جائے گا اس کو یہ نکا جائے گا ایمبولینس میں ویٹ کیجئے ریجسٹیشن تو ہوتی رہی بات میں جب اندر آ جائے گا پھر یہاں پہ ہم نے ساری فیسلٹی دے دی ٹائم کا مطلب ایکچولی تو ہوتا ہے سیویریٹی گریڈنگ کرنا کہ بھائی کتنا سیویر ہے نہیں ہے یہاں پہ ہم نے کہا ہم یہ ہی شروع کر دیں گے بائی پیپ سسٹم بھی ٹائیج میں ہی لگا دیا کہ جب تک بیڈ ایویلیبل ہو پیشنٹ کم سے کم اندر رہا ہے ایمبولینس میں آ رہا ہے تو اس سے جو ہمارا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے پیشنٹ کو بچانے کا اس طرح کی فیسلٹی ہم نے ٹائیج میں بھی لگا دیں جیسی بیڈ پر پیشنٹ آئے گا یہاں آکسیجن بھی یہاں پر موجود رہے گا اور کیا کیا چیزیں یہاں پر ایویلیبل ہوں اسے دیکھ رہے ہیں یہ وینٹی لیٹر پینل ہے پورا یہاں پر تو خیر اس میں آکسیجن پینل آپ کے سلو میٹر سکشن پورا وینٹی لیٹر کے ساوے جو پیرافینیر اٹیچ ہو سکتے سب فیسلٹی سینٹرلائز ہے مطلب ہمیں کوئی آکسیجن سلنٹر یا کنسلنٹر کی ضرورتی نہیں ہے یہ سارے جو ہے جو ام جی پی ایس پناٹ آپ نے پہلے دیکھا وہاں سے ڈریکٹلی سپلائی پورے ساڑھے چھ سو بیٹ پہ ہو رہا ہے پورے ہسپٹل کے کوئی بیٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ کو الگ سے آکسیجن یا سیکشن لگانی پڑے سر اگر آکسیجن کی بات کریں تو آکسیجن کیا پہلے کے مقابلے جب پہلے کوبیڈ کے بیوائی تھی اس میں کتنی بڑوتری آپ لوگوں کی طرف سے کی گئی ہے ہاں آہ لازٹ ٹائم ایکچلی جیسے پی ایس پلانٹ پانچ نئے انسٹال ہوئے جو ابھی آپ نے دیکھے بھی تھے پھر ایل ایم او پلانٹ ایک اور بڑھا دی ہے ڈبل آکسیجن کیپیسٹی ہو گئی ہے اور اس ٹائم ایکچلی وہ تھوڑا انپیسیڈنٹ اتنا ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ ایک دم سے جو ہے وہ آکسیجن ریگارمنٹ بڑھ جائے گی اب تو ہمیں پتہ ہے تو بھی آئی پرپیرڈ ہم نے تبھی دبل سٹوائج کر دی ہے تو اب ہاں اس سے آئی ڈانٹ ٹھینک کی کوئی بھی ایشو آکسیجن ریٹیڈ آنے والا ہے ایم سو یا پھر سفد جنگ ہر اسپتال میں موگڈرل ہوئی موگڈرل سے پہلے اور موگڈرل کے بعد دلی سرکار بار بار دعویٰ کر رہی ہے کہ تیاریاں پوری ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دلی میں کورونا کے لیے آٹھ ہزار بیٹ ریزر ہے ضرورت پڑھنے پر چھتیس ہزار بیٹ تیار کیے جا سکتے ہیں مائی دوہزار بیس پہ جب کورونا کی دوسری لہر نے اٹیک کیا تھا تو سب سے زیادہ پریشانی آکسیجن کی ہوئی تھی دلی میں اس وقت نو سو اٹھائیس میٹری ٹن آکسیجن سٹور کرنے کی شمطہ ہے ساتھی چھہ ہزار آکسیجن سیلنڈر ریزر میں رکھے ہیں دلی سرکار کے پاس بارہ ٹینکر موجود ہیں جو ضرورت پڑھنے پر آکسیجن کا ٹرانسپورٹیشن کر سکتے ہیں ساتھی تین پرائیویٹ ٹینکر بھی موجود ہیں دلی میں تین سو اسی ایمبولنس ریڈی ہے دلی میں کورونا ٹیسٹنگ کی روزانہ شمطہ ایک لاکھ تک ہے دلی نہیں بلکی دیش کے باقی راجیوں میں بھی کورونا کو لکھا موقرل ہوئی پھر چاہیں وہ تفردیش ہو یا پھر مہاراشت بیہار ہو یا تکشن بھارت کی راجی ہر جگہیں کورونا کی تیاریوں کو لے کر رہیرسل ہوئی مقصد ساتھ تھا تیاریوں کا معاینہ کرنا اتبردیش کے لکھناؤں میں بھی موقرل کی گئی ایسی تصویریں دیکھ کر آپ کو ڈیلٹا ویب کی یاد آ رہی ہوگی جب لکھناؤں ہی نہیں پورا دیش کورونا سے پریشان تھا لکھناؤں کے دین بندو اسپتال میں موقرل کے دوران تو سب کچھ ٹھیک تھا کووڈ کا پیشنٹ یہاں پر فیلال پہنچا ہوا ہے اور کووڈ کے پیشنٹ کو فیلال جو پی پی گٹ پہنے لوگ ہیں وہ اندر علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں پورا سٹرچر پہ سابدھانی براتے ہوئے ماس لگایا ہوئے ہیں پوری طریقے سے سوسجد ہے کرمچاری یہ پی کو وارڈ ہے جو کی اسپیشلی کووڈ کے لیے تیار کیا گیا ہے اور پیشنٹ جیسے ہی دیکھیں پہنستا ہے لوگ بندو اسپتال میں تو کس طریقے سے دیکھیں پی پی گٹ پہنے یہاں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں میڈکل سٹاف ہے وہ پوری طریقے سے تیار ہے پیشنٹ کو فیلال اسے میں یہاں پر شفٹ کیا جا رہا ہے چونکہ سٹرچر پہ پیشنٹ آیا ہے کووڈ پوزٹیو ہے اور پیشنٹ کو پوری طریقے سے دیکھیں اٹھانے کے بعد سابدھانی سے بیٹ پہ رکھا گیا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے کیا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے کیا سٹارٹ کریں گے پروسیس میں دیکھیں یہ موبڈرل ہے ہمارا یہ ڈمی مریض ہے اور ڈمی مریض کے نام پہ یہ سٹیچر سے آئے ہیں ان کا اکسیزن سٹیریشن بہت ہی کم ہے بہت گمبھیر مریض ہیں تب ہی یہ آئی سیو میں ڈیریکٹ آئے ہیں ان کو ہم ترانت اکسیزن مونیٹر پہ لگائیں گے ان کا پتا چلے گا کہ سٹیریشن کتنا ہے اس سے میں بی پی ناپ رہے کے شروعات ہوتی ہیں ہم بلڈ پریشار اس سے ناپ رہے ہیں اور یہ آکسیزن سٹیریشن دیکھ رہے ہیں مونیٹر پہ جب آ جائے گا ہم اوٹھے پہ دیکھیں اس سے میں آکسیزن سٹیریشن لگایا گیا ہے اس سے ہم آکسیزن ناپ سکتے ہیں بس مریض ہے کتنا ہے اور یہ ایچ ایف اینسی کے لیے شروعات کر رہا ہے آکسیزن دے رہا ہے ان کو پہلے ہائی فلو آکسیزن دیں گے اس کے بعد سے ہم دیکھیں گے کہ مینٹین ہو رہا ہے کی نہیں اگر اس سے نہیں مینٹین ہوتا ہے تو بائی پیپ لگاتے ہیں بائی پیپ سے بھی مینٹین نہیں ہوگا تو تیسری عزبستہ میں وینٹی لیٹر پہ لگ نورملی یہاں پہ جو مریض آئے تھے کوویڈ کے ٹائم میں تو سارے ہی ایچ ایف اینسی اور بائی پیپ پہ مینٹین ہو گئے تھے اور ہمیں اتنے سے ریجلٹ اچھا مل لہا تھا وینٹی لیٹر سے آپ لوگ کے ساتھ صحیح سے کام کر رہے ہیں لکھنو کے بلرامپور اسپطال میں خود یوپی کے ریپ ٹی سی ایم برجیش پاٹک موگڑل کا ندیکشن کرنے پہنچے تھے اسپطال میں تو تیاریاں پوری تھی چک کیا ہے اور اس کے علاوہ بینٹی لیٹرز پرابر ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں ہمارا چکسک اسٹاپ پوری طرح اپستیت ہے نرسج اسٹاپ اپستیت ہے پرابیٹکل اسٹاپ اپستیت ہے آنے والی چنوٹی سے نپٹنے کے لیے ہماری تیاریاں کیسی ہیں ہم ہر چیز نپٹنے کے لیے تیار ہیں کوئی دکھت نہیں ہے موگڑل کے بات کیا جو اس میں آپ کو ریپورٹس ملیں گی اس کا کیا کریں گے جیسے کوئی مسین نہیں چل رہی ہے اس کو ہم سدھار کر لیں گے کوئی چکسک سمیسے نہیں آیا اس کو رائے دیں گے اس سے ریکویسٹ کریں گے بھائیہ سمیسے آؤ کوئی نرس ہماری بہن آج نہیں آ پائی اس سے بھی ریکویسٹ کر لیں گے کہ کوویڈ جب تک ہمارا نپٹ نہیں جاتا اس چنوٹی جو سامنے دکھ رہی ہے تب تک سب لوگ سمیسے ہسپتال میں آئیں پرہ میڈکل اسٹاپ کو ایلرٹ کریں گے اس کا کار بہوار اور اچھا ہو ہمارے مریضوں سے بھاگوان کی طرح مجھے سیوا کرنی ہے اس لئے ہم لوگ آج کوویڈ کا یہ مارگ ڈل کر رہے ہیں یہ لوگوں کو ہر روز ضرورت پڑھنے والی لانڈری بزنس شروع کر کے مہینے کا تین لاکھ فائدہ بناتے ہیں آپ کو کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے گونڈا کے زلہ آسپتال میں مارگ ڈل میں کئی کمیاں پائی گئی یہاں تیس وینٹی لیٹر میں سے کبھل تین ہی فانکشنل ہیں باقی سب کو ریپیئر کی ضرورت ہے کچھ سٹاف کی بھی یہاں کمی پائی گئی آکسیجن تو پریابت ہے لیکن اس کا پریشن کم ہے ان سب کو جلد ہی ٹھیک کرنے کا انردیش دیا گیا ہے دو سو بیٹ کا دیڈکیٹیڈ کوویڈ ہسپیٹل کے روپ نے اس کو کیا گیا ہے جو ہم لوگ بات کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک انسیسس یہاں پر پہنے لیکن فیجیسین اور پیڈیٹیشن نہیں ہیں اس کے لئے ہم لوگ شاشن کو جو لکھ رہے ہیں کہ ان میں فیجیسین اور پیڈیٹیشن کے لئے ہی لیکس سے ہم لوگوں کو ایڈیشنل بہت سا یہاں کے لئے ریکویس بھیج رہے ہیں جو اکسیجن پلانٹ کا ہم نے پورا ساری لوگوں نے مل کر کے آج دیکھا جتنا ہمارے وینٹیلیٹرز تیس وینٹیلیٹرز ہیں تیس وینٹیلیٹرز میں سے اس میں تین وینٹیلیٹرز ہیں جو کانشنل ہیں باقی سب کو ایک بار ان کو ریپیرنگ کی جیسا کہ یہاں پر انچارج دی پر جینے بٹایا ان کو ریپیرنگ دی ایڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر